اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ بخیریت ہوں گے دوستوں آج کی ویڈیو قرآن مجید کے بہترین قصائص میں سے ایک قصہ حروت و معروت اور جادو سے متعلق ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں دوستوں حروت و معروت کا واقعہ بہت دلچسپ اور نصیحت آموز ہے روایات میں آتا ہے کہ حروت و معروت دو فرشتے تھے اور دنیا میں بلیک میجک یعنی کالے جادو کی تدابی انہی دونوں سے ہوئی حروت و معروت کا مختصر ذکر قرآن کی سورہ باکرہ کی آیت نمبر ایک سو دو میں ہوا ہے جس میں مختصر طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ حروت و معروت باول شہر میں رہتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اس جادو کے ذریعے وہ خامد اور بیوی کے درمیان چپکلش پیدا کر کے لہتگی کروا دیتے تھے اور بھی کئی گناونے کام کالے جادو کے ذریعے سے کیے جاتے تھے قرآن میں یہ بھی ہے کہ حروت و معروت جادو سیکھنے کے لیے آنے والوں کو پہلے تنبیہ بھی کرتے تھے کہ ہم تمہارے رب کی طرف تمہارے لیے آزمائش ہیں اور جادو کفر ہے پر جو بھی سیکھنے کے لیے اسرار کرتا تھا اسے سکھا دیتے تھے قرآن میں تو ان کے فرشتے ہونے کا کوئی ذکر نہیں لیکن احادیث میں انہیں فرشتہ بتایا گیا ہے اور ان فرشتوں کے حوالے سے بہت دلچسپ روایات احادیث میں موجود ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی نے تقریبا انیس سندوں کے ساتھ ان روایات کو نکل کیا ہے اس کے علاوہ علامہ سیوتی نے تقریباً بیس سے زائد سندوں کے ساتھ اپنی تفسیر در منصور میں ان روایات کو بیان کیا ہے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو قصہ حاروت و ماروت کا روایات میں آتا ہے وہ پایہ ثبوت کو پہنچتا ہے اور مستند ہیں قصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمائیہ نے دنیا کے پردے ہٹا دیئے اور فرشتوں نے زمین پر دیکھا کہ اہل زمین بدترین گناہوں میں مبتلا ہے شراب نوشی، زناکاری، بدپرستی، قتل و غارتگری اور ہر طرف فتنوں فساد ہیں تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ ان لوگوں کو تو دنیا میں عبادت اور عطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا اور ان کی حالت یہ ہے کہ بدترین گناہوں میں مبتلا ہے اور آپ ان کی فوری پکڑ بھی نہیں کرتے فرشتوں کو بڑی بیزاری ہوئی لوگوں کے عامال نامیں دیکھ کر لہذا انہوں نے اہل زمین کے لیے بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میری ذات ان سے اعجاب میں ہے یعنی پردے میں ہے ان پر میرا خوف کم ہے اور تم چونکہ ہر وقت میرے پاس ہو اس لیے تم پر میرا خوف اور خشیت زیادہ رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ اہل زمین گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ مجھے براہ راست دیکھ نہیں پاتے اور انہیں حقیقت کا ادراک نہیں ہو پانتا وہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں لیکن ملائکہ کو اس پر اتمنان نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی جماعت میں سے سب سے متقی و پریزگار فرشتے چل لو میں انہیں انسانوں کے درمیان زمین پر بھیجتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ جب وہ میرے اعجاب میں جائیں گے تو ان کے عمال کیا ہیں چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے تین ایسے ملائکہ پیش کیے جو سب سے زیادہ نیکوکار اور متقی و پریزگار تھے تو ان تین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے چار کام نہیں کرنے ایک شراب نہیں پینی دوسرا زنا نہیں کرنا ہے تیسرا قتل نہیں کرنا اور چوتھا بدپرستی نہیں کرنی ہے یہ چار شرائط ان پر لگائیں اور ان کو زمین پر اتارنا چاہاں تو ان میں سے ایک دسبردار ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا میں تو نہیں جاتا تب یہ دو فرشتے جن کا نام حارود و مارود تھا جانے کی حامی بھری اور انہیں زمین پر اتار دیا گیا حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ یہ حضرت عدریس کا زمانہ تھا ان دونوں فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بشری خواہشات پیدا کر دی اور لوگوں کے تنازعات کے تصفیعے اور فیصلوں کے لئے اللہ تعالی نے انہیں مقرر کر دیا لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تھے اور یہ ان کے تصفیعے کرتے تھے ایک طویل زمانہ اس میں گزر گیا یہاں تک کہ ایک دن ایک خاتون آئی جو بہت حسین و جمیل تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اس کے حسر و جمال کا یہ علم تھا کہ جیسا کہ زہرہ کا ستارہ تمام ستاروں میں سب سے روشن و چمکدار ہے اس کا حسن بھی زہرہ ستارے کی معنی تابناک تھا اسی نسب سے اس خاتون کا نام زہرہ پڑ گیا تھا چنانچہ اس خاتون نے اپنے مسائل اور فریاد ان کے سامنے پیش کی حاروت و ماروت اس خاتون کے حسن کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئے اور نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر اس سے جسمانی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی اس خاتون زہرہ نے کہا کہ اگر تم اس سے کوئی رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو تو میری طرح مت پرست ہو جاؤ تاکہ میرے ہم نوا بن جاؤ تب ہی میں تمہاری خواہش کر سکتی ہوں تو حاروت و ماروت نے کہا کہ مت پرستی تو گناہ عظیم ہے ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے لہذا وہ عورت چلی گئی طویل مدت بعد وہ عورت دوبارہ فریادی بن کر آئی تو حاروت و ماروت نے پھر اپنی اسی خواہش کا اظہار کیا تو خاتون نے کہا کہ میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ میرا خواہد ہے اگر تم اسے قتل کر دو تو میں آزاد ہو جاؤں گی اور تمہاری ہر خواہش پوری کر سکوں گی تو انہوں نے کہا کہ کسی کو قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے ہم تو یہ نہیں کر سکتے تو اس خاتون نے کہا کہ اچھا میرے پاس یہ شراب ہے اگر تم یہ پی لو تو میں تمہاری بات مان لوں گی دونوں نے سوچا کہ چلو شراب پی لیتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے کچھ نہیں ہوتا چلو انہوں نے شراب پی لی اور شراب کے نشے میں ہی اس خاتون سے صحبت کی پھر اسی کے کہنے پر اس کے خواہد کا قتل کیا اور بدھ کو سجدہ بھی کیا جب شراب کا نشہ اترا تو بہت پشیمان ہوئے ادھر آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین کی تمام پردے ہٹا دیا تھے اور تمام فرشتے یہ سب دیکھ کر بہت شرمندہ و نادم ہوئے اب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اعجاب میں ہو اور اللہ کا خوف برائے راست نہ ہو تو کس طرح گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں نفسانی خواہش ودیت کی ہوتی تو وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے انسان ہو جاتے ہیں دوستو پھر کیا ہوا کہ حروت و معروت نے اللہ کے حضور خوب گڑ گڑا کر توبہ طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی نظر کرتے ہوئے یہ خصوصی رعیت بخشی کہ انہیں اختیار دے دیا کہ وہ جو چاہے اپنے گناہوں کی سزا کا انتخاب اس دنیا میں کرنے اور چاہے تو آخرت میں ان دونوں نے سوچا کہ آخرت میں ملنے والی سزا تو دنیا کی آزمائش سے بہت مڑی ہے لہٰذا انہوں نے اس دنیا میں ہی سزا بگتنے کا فیصلہ دیا چنانچہ انہیں بطور سزا لوگوں کے لئے آزمائش بنایا جیا اور جادو سکھانے پر معمور کر دیا گیا طویل عرصے تک وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے رہے اور راہ خدا سے بھٹکاتے رہے پھر انہیں اچک لیا گیا ایک روایت کے مطابق انہیں بابل کے کوئے میں الٹا لٹکا دیا گیا اور وہ وہاں قیامت تک الٹا لٹکے رہیں گے اور دوسری روایت میں ہے کہ زمین و آسمان کے بیچ کسی مقام پر انہیں الٹا لٹکایا گیا ہے قیامت والے دن انہیں اس سزا سے چھٹکارہ ملے گا اور انہیں دوبارہ فرشتہ بنا کر آسمان خدا بندی پر اٹھا لیا جائے گا دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ